موسیقی اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کے میں امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے تو دوستو چلتے ہیں آج کے رشتے کی طرف یہ رشتہ جو ہے بہت خاص ہے ان افراد کے لیے جن کی عمر جو ہے وہ اس وقت ساٹھ سال تک ہو اور وہ چاہتے ہوں شادی کرنا پہلی دوسری یا تیسری تو رابطہ کرنے کے لیے موبائل نمبر جو ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں گا آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں ڈائریکٹ اگر ہمارے ترور رابطہ کرنا چاہیں گے تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنی تمام تر تفصیلات لکھ دیں ہم آپ سے رابطہ خود بھی کر لیں گے تو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ برائے مہربانی وہی لوگ رابطہ کریں جو شادی کے معاملے میں بالکل سیریس ہوں اور واقعی شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ تو جو ہے ٹائم ویسٹ جو ہے اپنا بھی نہ کریں اور دوسروں کا بھی ٹائم ویسٹ نہ کریں تو چلتے ہیں آج کے رشتے کی طرح دوستو یہ جو خاتون ہے جن کا رشتہ میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کی عمر جو ہے وہ چھالی سال ہے اور یہ ایک طلاقی افتہ خاتون ہیں چھالی سال عمر ہے طلاقی افتہ خاتون ہیں دیکھنے میں خوبصورت ہیں ایک بیٹی ہے جو ان کے ساتھ ہی رہتی ہے کافی اچھی فیملی سے ہیں دیکھنے میں خوبصورت ہیں تو ابھی جو ہے تقریباً کافی عرصہ ہو گیا ہے شور سے علیہ دہ ہوئے اس وقت یہ پاکستان کے سٹی لاہور میں رہتی ہیں اور کافی امیر فیملی سے ہیں دیکھنے میں خوبصورت ہیں تو مسلمان ہیں فرقہ سنی ہیں ان کی جو کاسٹ ہے یہ ارائی برادری سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ ہمارے دوست بھائی مرد حضرات جن کی عمر ساٹھ سال تک ہو اور چاہتے ہوں شادی کرنا پہلی یا دوسری یا تیسری تو اگر وہ اس فیملی سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو میں نے موبائل نمبر جو ہے ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا تھامنیل پر جو ہے موبائل نمبر لکھا تھا یہ موبائل نمبر جو ہے یہ جو یہ خاتون ہیں ان کے جو بڑے بھائی ہیں جو کہ اس وقت دبائی میں رہتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ ان کا نمبر ہے یہ آپ انہیں کال بھی کر سکتے ہیں اور وٹس اپ پر بھی جو ہے اپنی تمام تر تفصیلات ان کو سینڈ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے کافی اچھی فیملی سے ہیں دیکھنے میں خوبصورت ہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں کافی امیر بھی ہیں تو اس لئے برائی مہربانی وہی لوگ رابطہ کریں جو شادی کے معاملے میں سیریس ہوں اور بالکل جو ہے چاہتے ہوں شادی کرنا تو وہی رابطہ کریں اس کے علاوہ برائی مہربانی نہ تو ان کا ٹائم ویسٹ کرے نہ اپنا تو دوستو آپ رابطہ کریں اگر آپ کی بات بن جاتی ہے تو ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ